بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جانا نصر اللہ والفتر قاری ابو بکر صاحب نے سب سے پہلا جو مقابلہ جس میں حصہ لیا ورلڈ وائرڈ قرآنک کمپیٹیشن دوہزار انیس میں قاری ابو بکر صاحب نے اس مقابلے کو بیٹ کرتے ہوئے سب سے پہلی پوزیشن حاصل کی اور ان کی عمر اس وقت آٹھ سے نو برس تھی قاری صاحب نے دوسرا مقابلہ جو کہ ابو زہبی میں مناقض ہوا قلاوت القرآن الكریم کے نام سے اس مسابقے میں قاری صاحب نے دوبارہ سے اول پوزیشن حاصل کی قاری صاحب نے دوہزار بیس میں آن لائن مقابلہ جس کا نام القاری القدس العالمی میں بڑے بڑے قرآن کرام کی موجودگی میں اس مقابلے میں چھوٹے بڑے تمام کے تمام قرآن کرام موجود تھے قاری صاحب نے ان کی موجود میو میں دسویں پوزیشن حاصل کی تھی دوہزار اکیس میں ہونے والا مقابلہ جو کہ قطر میں واقع ہوا اور تلاوت القرآن الكریم تیجان النور کے نام سے یہ مقابلہ تھا قاری ابوبکر صاحب نے اس مقابلے میں حصہ لیا اور اس کے کئی مرحلے تھے قاری صاحب اس مقابلے میں کوارٹر فائنل تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے دوہزار بائیس میں یہی مقابلہ دوبارہ قطر میں ہوا اور قاری صاحب نے پچھلی مرتبہ جو پوزیشن حاصل کی تھی اس سے زیادہ پوزیشن حاصل کی اور قاری صاحب پانچ میں نمبر پہ پہنچے الجزائر میں ہونے والا مقابلہ دوہزار تئیس اس کا نام تلاوت القرآن الكریم مزامیر آل دعود اس مقابلے میں قاری صاحب نے گزشتہ برس دوسری پوزیشن حاصل کی تھی اور جس مقابلے سے قاری صاحب کا نام پوری دنیا میں روشن ہوا وہ مقابلہ اسی سال دوہزار چوبیس میں ایران میں منقض ہوا اس کا نام تھا تلاوت القرآن الكریم قاری صاحب نے اس مقابلے میں پوری دنیا کو حیران کر دیا اور اس مقابلے کے متصل بعد ایک مزید مقابلہ جو کہ عراق میں منقض کیا گیا جائزت العمید الدولیہ کے نام سے اس مقابلے میں بھی قاری صاحب نے اول پوزیشن حاصل کی ہمارے لئے یہ فخر ہے خوشی ہے اعزاز ہے کہ قاری صاحب آج ہمارے درمیان موجود ہیں میں قاری صاحب کے لئے قاری صاحب کے استاذ فحض شاہ صاحب کے لئے اور مزید مہمانوں کے لئے جو قاری صاحب کے ساتھ آئے ہیں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ جہاں تشریف فرما ہیں یہ فیصلہ بات کی اور مسلک اہل حدیث کی انتہائی اہم مسند ہے اور یہ ایک پیغام ہے کہ ہم سب ایک ہیں انشاءاللہ حضیز ہم سب ایک ہیں انشاءاللہ حضیز میں قاری صاحب کو اہلن وسالن مرحبہ کہتا ہوں یہ مسند ہے مولانا یوسف گکھڑوی کی یہ مسند ہے قاری یوسف لکھوی کی یہ مسند ہے مولانا صدیق کرپالوی کی رحمہ اللہ واسعہ یہ مسند ہے مولانا یوسف انور صاحب حفظک اللہ ورعا کی یہ انتہائی اہم مسند ہے انتہائی اہم محفل ہے انتہائی اہم جگہ ہے میں اس جگہ پہ تہے دل سے آپ تمام مہمانوں کو قاری ابو بکر صاحب کو اور قاری صاحب کے آنے ساتھ آنے والے رفاقہ ان کے اساتھ ازائے کرام ان کو میں اہلن وسال مرحبہ کہتا ہوں اور شکریہ دا کرتا ہوں خاص طور پر اس مجلس کو منعقد کرنے والے اس میں احتمام میں ساتھ دینے والے حضرت مولانا حامد حمات صاحب حاجی محمد امین صاحب حاجی محمد بلال صاحب ایسے ہی دیگر وہ لوگ جنہوں نے اس مجلس کو منعقد کرنے میں ساتھ دیا اللہ کریم ان سب کے لئے اس مجلس کو توشہ آخرت بنائے اب میں بلا تاخیر ملتمس ہوں قاری القرآن ہم سب کے دلوں کے دھڑکن فخر پاکستان قاری ابو بکر صاحب کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ لیخوط سُمَّتَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَةِ اللَّهِ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَةِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَهُ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَخَذًا إِلَّا اللَّهِ وَكَفَا بِاللَّهِ حَسِيضًا وَكَفَا بِاللَّهِ حَسِيبًا وَكَفَا بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَا كِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا كِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَكَفَا بِاللَّهِ حَسِيبًا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَدِيمًا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَدِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُ اللَّهِ اذْكُرُ اللَّهِ بِكْرًا كَفِيرًا وَعَدِيمًا وَسَبِّحُهُ بُكْرتًا أَصِيلًا موسیقی 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 تحییتهم یوم یلقونه سلام تحییتهم یوم یلقونه سلام تحییتهم یوم یلقونه سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجَرًا كَرِيمًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَحْشَاء بِسْمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ رَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ موسیقی 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 انہو کانا توابا صدق اللہ العظیم ماشاءاللہو احسن اللہ علیک ہم سب قاری ابو بکٹی صاحب کے لئے دعا گو ہیں اللہ علیہ وسلم ان کے عمر میں ان کی سوت میں ان کی لہن میں ان کے لہجے میں برکت عطا فرمائے یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مؤمن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں